رات کو بن اکپر یہ واصل اقصار یہ صحیح بھاری میں ہے اس لئے مطلوب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا البرتہ یہ مسنون اور صندیتہ بات ہے کہ جب سوری غروب ہو تو آپ بیٹھیں پارنگ کا ایک جوگو پیلیں یا ایک جوری کانیں جن لی کریں تھی افتار میں اور اگر اس کی وجہ سے نہ کریں تو مطلوب کوئی ہی ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں آتا تو ان مطلوب مغرب کے بعد افتار کرتے ہیں امام مالک نے مطلوب مطلوب کیا اس لئے مقروب ہونے کا کوئی اندشاری رکھو کہتا ہے انماز پہلے ایک مینان سے پڑھنوں بعد میں کھانے پینے میں لگوں گا مقروب کوئی نہیں ہوگا ویسے اگر جلدی کرے تو اللہ کے پیارے پندوں میں شاند ہو اس لئے ایک ایک اور سوال پیدا ہوا کہ مولانا نے کہا شہری سے شہری تک پھر وہ سائیو کا شبہ لیتا ہے کیونکہ سائیو کا روزہ ہی ہوتا ہے اللہ مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سہری سے سہری تک کھائیں گے تو عیسائیت کے ساتھ تشبیح ہو جائے گی تو نہیں عیسائیوں کے ساتھ شبہ نہیں ہوگا عیسائی بھی سہری نہیں کرتے وہ شان کے وقت پہ روزہ کھاتے کیتے ہیں اور سونے سے پہلے جتنا جیچا ہے کھارے جب سو جاتے ہیں روزہ کیوں ہو جاتا ہمارا ان کے ساتھ بکتری ملے گا ہم تو ساری تک کھائیں ساری ان میں نہیں ہے نبی علیہ السلام نے بڑھا حصر و ماہ پہنا سیام انا سیام ایرل کتاب اکلا دوسرہ ہمارا اور ان کے آسر پر ساری کھانا ساری نہیں کو کھاتے شام کو جو کھالے کھالے سونے سے پہلے جب سو جنگے روزہ ان کا شروع ہو جاتا ہے یاسنگ بھائی بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ جی مولانا کچھ لوگ اپنی اسائش کے لیے اور سہولت کے لیے سود پر بینک سے گاہی دے لیتے اور بینکوں نے بھی آج کل یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ یہ سرنے کے گاہی آپ کو قرائے پر دے یعنی سود کا نام کبھی دونوں نے منافع رکھا اور کبھی آج کل انہوں نے اجارہ اس کا نام رکھ لیا کہ ہم قرائے کے ہم سے لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں شریک کیا حکم آدمی کے دن میں وہ وعیدیں ہوں جو سود کے بارے میں جو رسول نے اشارت رومینی ہے ایک دن سود کا مات سے زنا کرنے سے بھی چھتیز گناہ تیادہ گناہ ہے تو پھر یہ ہیلے اور بھانے جو لوگ بناتے ہیں سود کو جائز کرنے کے لیے اس سے توبہ کریں کسی شکل میں بھی اگر نام بھل کر یا اس کو کوئی دوسری شکل دے کر سود کو جائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی نہیں جواز دین میں اور پھر آسائف کے لیے ایسا کوئی آدمی جب مر رہا اس کا کوئی گزارہ نہیں ہوتا وہ مجبوری کے لیے لے رہے تو اس پر سود بہتر آدھا کرے تو شاید اس رہا کی سود نے جیسے مردار ہو جاتا حلال اس کی لیے اللہ مواطی کا کوئی سامان کر دے برکی اچھے بلے امیر روخ آمکہ گاڑییں خریدتے جاتے ہیں اور آئی جانسی کے سامان تو یہ کوئی نہ مجبوری ہے نہ ضرورت ہے یہ اٹھنے تو اندھی پہلے پوری سود جازی رانت میں بالکل مخترح اس کا گناہ بہت بڑھا ہے اللہ کے رسول نے جو اس کے بڑھے مزازات ترمائی کی لینے ورہ دینے ورہ لکھنے ورہ گواہ سب پر اللہ کی دعانت ہے اللہ کی دعانت اس پر ہو جائے رحمت کا حمیلہ دین میں اس سے پر آساس کلمہ کوئی نہیں بھی کسی بات پر کہہ دیا جائے کہ اللہ کی کام کرنے نہ رہے پر لانے حرام سے کام نہیں ہوتا جزا تو اس نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے ایک صاحب سے دکان کرائے پر لی ہوئی ہے اور پانچ ہزار روپے میں دکان کا کرایا دے رہا ہوں اب مالک پر کچھ ایسی ناغھانی آفت پڑ گئی ہے کہ وہ مجھ سے پیسے کرز مانگ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ وہ پانچ ہزار روپے کرایا مجھے نہ دیں صرف پانچ کاف روپے مجھے دے دیں جو بطور زمانت اور سکوٹی رہے گا اور پانچ ہزار روپے آپ سے کرایا میں نہیں مانگوں گا جب تک میں آپ کی رقم جو استعمال کرتا رہوں آپ پر آیا نہیں دیں آیا شریف حریکے پر ایسا کرنا جائز ہے یہ صورت بالکل نا جائز ہے صورت کی شکل ہے اس میں اور صورت میں کوئی بڑھ نہیں وہ جیسے زمین پھیلے لوگ رہا رہتے تھے تو اس کا بھی حال ہوتا تھا کہ آپ یہ زمین لے رہے ہیں اس کو کارٹ کریں اس کا نفع خود لیتے رہے ہیں جب میں قرض راپس کروں گا پھر زمین دے رہا مجھے بلکل وہی شکل ہے انتفاق بن مرہون والی یہ جائز نہیں ہے وہ کرایا جو ہے نا نہیں دینا اس نے اس کا صورت ہی دینا چار لاکھ دے لیا کرایا جو پانچ ہزار تا وہ صورت ہے جو یہ حرب کرتا جائز ہے اگر دکان کرایا پر لینے سے پہلے اگر یہ بات ہو جائے تو پھر آیا تو کنجیش نہیں کرتی نہیں اس طرح نہیں نہیں کرتی یہ ہو سکتا ہے کہ چار لاکھ کر دے اور پانچ ہزار کرایا پر ہوا وہ کرایا پھر جو ہے نا اس میں کٹوٹی کرتا رہے ہیں یہ سلسل پادار کے اندر چل رہا ہے یعنی براہ راست ایسا نہیں ہو سکتا اس کوٹی کے عوض کرایا ہے نا یہ تو ایسے یہ جیسے پانچ میں جمع کروا دیئے جزاکو کیاں نے سوال کیا ہے کہ میرے میاں پوت ہو گئے اور میاں کے اولاد نظیمہ اور زلینہ دونوں ہیں اور ہم تین اس کی مرہومت مرہوم کی بیویاں ہیں تو ہمارے لئے مرہوم کے ورثہ میں سے ترکہ میں سے کیا ملے ایک آدمی جو فات ہو گیا اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی چار فرس پشریف میں جاتے ہیں حصہ ان کا اگر اولاد ہے مرنے والے کیسے ایک بڑا آٹھ ہی ہے آٹھمہ حصہ ان کو ملے گا وہ پھر آپ اس میں برابر تقسیم کر رہی یہ ٹین اس یہ ایک بڑا چوبیس ایک ایک کو ملے گا یعنی حصہ وہی رہے گا ایک جو رہے شدر حصہ سومنی آٹھ ہی رہے گا اس میں آپس میں یہ بانٹ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ الگ الگ ان کو آٹھمہ آٹھمہ حصہ میں دیں گے ساری چیزیوں کو ایک بڑا آٹھ لے گا وہ آپس میں پھر تقسیم کر رہے گا چار ہوگی تو ایک بڑا پتیس آئے گا تین ہوگی ایک بڑا چوبیس آئے گا دو ہوگی تو ایک بڑا سورا ایک بڑا آٹھ ہی رہے گا ایک ہی ہوگی اسلام علیکم کون باز کر رہے جی باز کر رہے جی بھرمائی بھائی بھرمائی سوال کیجئے آپ سن رہے ہیں مولانا بھرمائی سوال یہ ہے ہم کرتے ہیں جی بزنہ سے یہ سرامیہ تھی پڑھو تھی جی جی وہ اس مجھے کیا وہ کہتے ہیں جی بھی سرامیہ پڑھیں یہ بیرہوزارت ہے کوئی کہتے ہیں جی آٹھ پڑھ لے بیرہوزارت ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتا رہے ہیں ٹھیک مو آپ بلکل میں ذکر رہے ہیں ہاتھ ایک تراویی بھی نہ پڑھیں نہ آٹھ نہ بیس تو روضہ آپ کا بلکل ٹھیک ہے روضہ حجب سے شروع ہوتا شام تک رہتا کھانے پینے سے بچے اور جنسی تعلق سے بچے پھر روضہ اس کا درستہ تراویی یا تحجد ہے وہ الگ نفر نماز ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کا کاروبار اجازت دیتا ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ کاروبار کرنا بھی اگر وہ حلاد طریقے سے ہو تو وہ تحجد کے برابر ہے آپ سورہ مضمن ماغذر دیکھیں تو پہلے حکم تھا کہ آج ہی رات دو تہائی تیسرے سرار تک ڈھاکو بعد میں رضا نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ کچھ تمنے سے بیوار ہوں گے کچھ سفر پر جائیں گے کچھ روضی کمائیں گے یہ بھی اللہ پاک نے حمدہ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کریں گے تجارت کو جہاد اور دیمار کے برابر شمال کر کے نہ جو آسانی سے ہو سکے پڑھ لو اب وہ آج ہی رات تہائی بابندی نہیں یعنی رضا کمانا اللہ کے ہاں اتنی بڑی نیکی ہے رسول کریم علیہ السلام نے خریف فرما تھے ایک ہٹا ہٹا سابید آرہا جو لوگوں نے رسکی گیا رسول اللہ کاش اس کی خوبت جہاد اس لئے لنسائل پہتی تو رسول کریم علیہ السلام نے اشارت اللہ اگر یہ گھر سے اس نیر سے نکلا ہے کہ حلال کما کر اپنے ماں باپ اور بچوں کو پا لے تو اس کا ہر قدم جہاد پیسی لہتے اس لئے اس لئے سجارت اگر آپ حلال کر رہے ہیں تو بلکل آپ تحجد نہ پڑھیں تراوی نہ پڑھیں نماز کے ساتھ سنتے میں اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو کوئی بادنی برد پانچ جوان نہ منا دے ان کی دکھٹ کریں انشاءاللہ نجات ہو جائے گی چلو کچھ درجے میں کمی جائے گا کوئی بادنی مگر اس کے حلال کمانے سے وہ بیتراتی ہو جائے ہیں جوان مل گئے آپ تو جوان مل گئے مولانا ایک اور سوال ہے کہ سفر کی حالت کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو سفر کی درہ تائین کر دیجئے کہ کتنے میل ہونا چاہیے آیا جہاز کا سفر یہ بھی سفر گنا جائے سفر آدمی جہاز کے لئے یا تہہ کرے یا کار میں سفر کرے سفر یہ بھٹی سفر سے مراد یہی ہے کہ اپنے روٹین ورک سے ہٹھ کر اگر کسی سے جائے نئی دیفت کی طرف تو میل تھوڑے اور جو زیادہ اللہ رسول نے میل نہیں کر دیئے اور امار نے اپنی طرف سے درست اتحاس کیا ایک میل سے شروع ہوئے ابن عمر نے کہتے ہیں کہ اپنی بسیت ایک میل بھی جائے تو کڑے کچھ نو میل کو سورہ کو ستاری کچھ چھتیس کچھ چون ساٹ بہتر چانے تک اے ساری کیا سرائی اللہ رسول نے سے یہ کہا کہ جب سفر کرو اور آدمی سمجھتا جب وہ سفر کرتا کہ وہ سہر شہر میں گمرا نہ پچے زمینے سفر پڑ گیا نہ وہ سمجھنا بیشت بیشت ملیت کر دے سفر ہوئی ہے جو اپنے کام سے ہٹ کر کو جیب میں پیسے ڈالے گھر بروں کو کہا کہ آدمی کسی کام باہر جا رہا وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو اللہ کی جیوئے اس سے تو کام کام تانی نہیں کرنا تیئے آدمی بلکل براغ جنی سے قید اٹھ رہا ہے بیتر رائے ہوا ہے جو سال میں صلی اللہ رسول کی ایک بری جو ہے نا کہ آدمی سولہ مید ایک سے طرف کو مولانا صلی اللہ مولانا کون بات کریں گے جی عبداللہ سا پوچھے بھائی جی مولانا سن رہے گا آپ کی بات یہ کرنا ہے کہ شکر تک کرانے کے جو انجیکشن شوئی لگتی ہے اس سے جو کون نکرتا اس کی وجہ سے روغم دوسر ہوتا ہے جی عبداللہ بھائی جواب بیرے مولانا پڑھتا سوئی کی ذریب اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑھتا روزہ کو کی کام کھتا اندر کوئی چیز جائے میں اپنے اللہ سنگیوں سماتے کہ جو بہر کو نکلے کھا جائے خون نکل جائے کوئی آدمی پسل کرائے اس سے روزے کا کھن نہیں بگرتا کھائے کی اندر میدے میں کو لے جائے وہ نقصان پترتا ہے روزے کو اگر ایسی صورت آدمی بڑی خوشی سے آپ خون جو ہے نا روزے کا کوئی حقی اگر خون جو رہے وہ بہتر دینی ہو تو اس سے بھی متاثر ہوتا کی نہیں نہیں اس سے بھی متاثر نہیں ہوتا بہتر بہتر روزے روزہ روزے کا کچھ نہیں بلکہ اپنی صحت کیا وہ حال مالل کرے لگوانے سے جوٹ جاتا ہے خون لگوانے سے خون لگوانے سے خون جاتا ہے جاتا 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 مزیران بھائی جی میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ہر صورت کے شروع میں آتا ہے سوائے صرف صورت توبہ کے تو اس کو وقائدہ کسی صورت میں شامل کیا گیا ہے یا جاتا ساتھ کر سوائے قرآن جی کی صورت ہیں بسم اللہ الرحمن سوائے صورت توبہ کے اس کے آغاز میں یہ نہ رسی جاتی ہے نہ پڑی جاتی ہے تو اس لیے کیا بچا بلکہ صحیح بات اصل الرحمن تو اللہ اس کے رسول کے پاس مگر جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے حضرت عثمار رضی نے اس کو ایک روایت میں دار دیا یہ اصل میں سورہ نفات دینا اس سے پہلے اس نے دی وہی مضمون ہے جو سورہ توبہ من جہاد مشرقین کے خلاف جہاد اس سے آغاز ہوا یہاں انجام کو پہنچا یہ اس کا آپ زنیمہ تکنمہ سمجھیں بات ہوئی ہے جیسے سبق ہوتا نا قائد عظم نمبر ایک پھر دس بار سبق نمبر دو مضمون وہی چلتا یہ چونکہ بات ہوئی تھی اسی چیز کو اللہ نے مکمل کیا تھا مگر اتری آگ تا سال بات جیسے اس کے سابری پھر ملایا گیا مرج جیسے زنیمہ مضمون کے ساتھ ہی اس کو لگا دیا گیا اس میں بسم اللہ فضل جی نہیں رکھی مضمون مسرسل ہوئی سورہ سال ورہ تقرار پڑھیں آپ دونوں کو مرا کر بات ایک ہی تقرار جو دین کے دشمن ان کے خلاف ایران 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 ہوا وہ ساری بات ہوئی اسی کوئی خوشی بلکی کچھ لوگ اپنی درس ایسی چیزیں کہتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں برات رحمت نہیں ہے اس لئے دکھنی ہو یہ بات غلط ہے اللہ کی تربار بھی رحمت اللہ کی طرف سے جو بسم اللہ رحم 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 شامل کی گئی ہے یعنی کہ پہلی آیت اس کی جو بسم اللہ رحم 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 ہے اس کے بارے اس بات پر سب مت تک سورہ پار تک ساتھ آئیت ہے اب ساتھ کس طرح بن گی ہے کچھ لوگ تو بسم اللہ رحم 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 اس کی یہ قیب شمار کرتے ہیں پھر وہ درمیان میں جہا تن سرات اللہ رحم 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 آخر پر جا کے وہ ساتھ نہیں بن جائے اور اگر کوئی شورہ فاتح کو الحم رحم 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 سے شروع کرتا تو سرات اللہ رحم اس کو براغ شمار کرتا اور اس قسم کی اسطلافی آتے ہیں جن کے بارے مرمہ کا اسطلاف کرتے ہیں یہاں بھی اسطلاف ہے یہ وہاں آدامت کے لیے پانچ ہم دیکھتے ہیں بہت سوال یہ تھا کہ ہم پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں سب رحم ہم سب پیش آ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں روضہ دو دن پہلے روضان کا مینہ ختم ہو گئے ہمارے پاکستان کے سعودی عرب سے تائم کے پری ملے اسی ہم دو دن بعد پاکستان میں روضے 20 سب من ہوتے ہیں تو یہ فرق جو ہے یہ وہ جو آدمی سعودی عرب ہے وہ کس طرح اس کی روضے اس کے باقی رہ گئے ہم پاکستان کے حساب سے وہ بعد رکھے جس انعاقے میں ہو جس وقت وہ روضہ رکھ رکھے ہیں یا عید کر روضہ ان کے ساتھ روضہ شروع کرنا چاہیے درمیان میں ایک چھوٹا سوال مولانا اور بھی اٹھتا ہے کہ بعض دنیا کے اندر ایسا ہو کہ بعض ممالک تیس روضوں کے بعد عید کرتے ہیں اور بعض ممالک انتیس کے بعد کر لیتے یعنی سو دیر والے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے تیس روضے ہو گئے اور ہمارے ایشیا والوں کے یا ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انتیس پہ چاند دیکھ لیتے اتنے ہوئے نا چاند بس روضہ بنا آ اتیس کا عید اس کے حساب سے جو رہ رہ گئے عید کے بعد ہوئے جیس سوال باقی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عیبت پہ مطلق سوال مطلق سوال 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 مطلق سوال سوال عیبت سوال عیبت سوال بات کرنا ہے بیپت کے بارے میں نے کل کہا کہ اگر کسی شخص نے کوئی خرابی ہے اس نے غیب نہیں اور آپ اس کی غیر آزرین جو اس کے سوال بیان کر سوال بہتان کہلاتا اور اگر اس میں ست مجھ برانیاں ہیں مگر آپ اس غیر آزرین مجھ تا دکت کر سوال وہ بیس یہ تراوی آٹھ یا بیس یہ سوال ہے آپ کسی پڑھ یا بیس یہ پوچھ رہے نا کہ آٹھ پڑھ نہیں چاہیے یا بیس پڑھ تراوی کے رکعات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آٹھ چاہیے یا بیس چاہیے تو اس بارے میں جس بات کو سارے اہل علم جانتے ہیں بیس کو اس مسئل کی ویس تاہیر کریں یا نہ کریں وہ یہ ہے سنت نبی جو سور کریم علیہ السلام کا اپنا تریقہ وہ سارے نامتے ہیں کہ آٹھ چاہ بعد میں صحابہ کرام رضوان الرحمن مہین کے دور میں دیس لی پڑی ہے اور اس سے زیادہ علی مسئلہ نبی بے 36 کی نماز دی ہوتی اور کئی لوگ جو نے اس سے زیادہ کر سمتالی کی پڑی ہیں کیونکہ نواثر ہے نواثر رہا ساری آدمی پڑھ سکتا منا نہیں اس لیے شاہ عکمت جیسے برماتے اگر کوئی اتباع بھی نہیں رہتا میں تو حضور کی نفر ہیں آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں سنت 11 3 وٹر اور 8 رکھ رسول کر مصد نبی میں کسی پڑھ مصد نبی میں شروع ہوئی دن بیعث رکھ اس وقت حضر رضی 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 آپ نے صاحب کہتا حضر صغیب رضی 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 ایسی Dawah بی interf بقول what میں امام فتر ق Peng امام حمد بن حمد رحمت اللہ نے کہا کہ اس بارے میں کوئی حتم کر نہیں کی گئی جو آدمی چاہے جتنے لفظ پڑھے مگر سنت نہیں کہہ سکتا کتنے پڑھے ہیں صاحب فتر قدیر امام حمد رحمت اللہ علیہ وسلم اور راکھوں کہتے ہیں تو الاسہ یہ ہے ساری بیس کا کہ اگر صحیح ٹرم استعمال کرے ہیں تو آٹھ کو سنت کہنا تھی اس سے آگے گناہنا ان کو مستحف اور لفظ کہنا ہے صاحب لکھا کہ جب رسول اللہ سے آٹھ ہی چاہتے ہیں متجہ سے آٹھے ہیں سنتا کی طرح آپ اسی پر ہو چند یہ کوئی جبانے کی باز ہے آپ دشاری بیس پڑھیں میں نے تو کہا دیا یہ کوئی بیدت نہیں کہ مرہ آپ پڑھ سکتے ہیں مگر جت طرح بیس پڑھ رہا ہیں یہ مسجد عرغوی کی طرح آپ انساف کرتے ہیں موسیقی 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 یا کیسی شکلیں لیا جن کی دین میں رخصت دی گئی ہے بلکہ بعض موقع پر تو لازم ہے کہ آپ اس کی برائی بیان کریں یہ جیس بھی ضرور کریں اصل معاملہ یہ کہ غیبت میں جو خرابی ہے نا جی اسلام علیکم علیکم دیو یہ کون بات کریں گے محسن مورو جی محسن بھائی فرمائی ہے مولانا تھا کہ کسٹوں پر تیزے لینا جائز ہے یا نہیں کن سے کسٹوں پر تیزے لینا جائز ہے یا نہیں یہ کسٹوں پر سریداری کرنا جس کو آج پر بیان کرتے نا کی یہ کہہ بہت لوگ جائے ان کی تو یہ ارائش ہے اس میں کوئی خرابی نہیں نقل کی قیمت جائے وہ کم ہو سکتی ہے اوزار کی زیادہ ہو سکتی اس لیے کسٹوں کی بیان جائز ہے مگر صحیحی بات جو ہے نا بکتل اللہ کے ہاں جس کا جواب ہم نے کہنا وہ تو یہی ہے کہ یہ بھی سود کی اکھا کر ہے کہ دس رفے کا نوٹ آج دو مہینے وہ گیاران لوگ اس کو یہ سب سمجھتے سود ہیں مروں درمیان میں ایک چیز ہے وہ خانساری کہ نوٹ نہیں ٹھٹے دس رفے کی چیز دینے سے کہتے ہیں آگے چل کر کیا نہ لیں شہر ہوئی ہے رائی برابرس کی ہے کیونک میں کوئی فرک نہیں ہے اور رسول کریم اللہ علیہ السلام نے اس لیے یہ بات فرمائی تھی اللہم اپنی عزبانی عزیسیٰ سے یہ بات فرمائی تھی اللہم اپنی عزبانی عزیسیٰ سے یہ بات فرمائی تھی کہ کس رائی یہ جائز ہو سکتی ایک چیز کی دو قیمتیں اگر تم کروگے اگر زبان سے نکل گیا کہ ادھار کی یا لڑ کی اگر ادھار بھی دو تو کم قیمت لو اگر رائی با ورنہ تم سود نے تھانس گیا تم نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو سود کا مجرم بنا لیا اب کم قیمت لو ادھار کی بھی پھر بچو گے ورنہ مجرم باکی ٹھیک ہے دھیلوں پانوں سے مروری عزیس کر رہتے جائز نہیں کوئی آدمی کسی طریقے سے سمجھائے ان میں کی حق کی تھی فرق کہ نوٹ سو کا دو مہینہ کے بعد ایک سو پانچ رو سب کہیں گے سود اسی وجہ تین اور اماغ کی اس بطار اجتیاد پر بے شکو کمراہی شاہ قرآن پردیز نے مدافرات کہتا اکل کے ہم دو بتاؤ کہ سو کے نوٹ سے ایک سو پانچ لے تو سود اور سو کی شاہ کے اس دن ایک سو پانچ لے دیں پھر ہلا پھر ہلا پھر ہلا سود کیا ہے سود کھانے کی ایک سود جی محسن بھائی بات واضح ہو گئی جی سو پانچ راہی جی سو پانچ راہی جی سو پانچ راہی جی سلام علیکم جی سلام علیکم جی کون بات کر رہیں جی سو پانچ راہی جی فرمایی بھائی اگر ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ان سے ریچہ آیا لیکن اسے بارک نہیں کہا تو اندر چلے جاتا ہے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یعنی برگم نگلنے سے کیا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے نہیں برگم اگر موں میں آئی تو کوشش تو کرنی چاہیے باہر اس کو پھینکا جائے ہے بھی یہی سوسری بات برنا برگم کو گھرنا کوئی اچھی بات جو نہیں مگر اگر آئی اور اپنے ہاتھ ہی واپس چلی گی یا ٹھوک چلا گیا یا ناک سے نیچے آئی چلی گی تو فکر نہ کر رہا آپ روزہ تھی کیونکہ سوال کرنے والے ایسے لگ رہے ہیں بارگم کے چھوٹی عمر کے ہے اور کہے کہ ہی نگلنا نہیں آتا بارگم کہت ایسا مجھا بہت پھینک نہیں بہت پھینکنا نہیں آتا بہت پھینکنا کیانا تہنہا وہ مجھے نگلنے نہیں آتا بہت پھینک روزہ ٹھیک ہے روزہ اتنی جلدی جو اٹھا بھائی کوئی کچھ اور پوچھنا جائیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم کون ساں کون بات کریں گے صاحب دیکھ بات کرو آپ پوچھیں گے کچھ تو مولانا کلیر ہی بات کریں گے انشاءاللہ جی فرمائیے آپ نے کسٹوں کے بارے میں پوچھا تھا جی بلکل پوچھا تھا جنہیں ان تک بات کلیر ہو گئی ہے یا دوبارہ مولانا اس کی وضاحت کر دیں مولانا اس کی واضح ہے اس کی واضح ہے اس کی واضح ہے اس کی واضح ہے بہت شکریہ بہت شان بلکل اور آپ اس پوچھنا چاہیں گے مولانا عقیبت کے بارے میں عقیبت صرف وہ حرام ہے پیر پیچائی کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں ساتھ ملے جس سے اس کی تحتیر مقصود ہے یہ لہذا یاد رہا ہے صرف اس کو ضریر کرنا بدنام کرنا کہ اس کی عزت معاشرے میں ختم ہو رہا ہے یہ بری نیت ہو پھر گناہ ہے پر اگر کوئی جائز مقصد ہے اس کے لئے آپ اس کی برائی جان کر رہے ہیں مثلا کسی کا بچہ بگر رہا آپ اس کے واضح کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ جیسی حقوں میں اطلاع ہو گیا یہ کوئی برائی کی برائی جو نگری نیتی ہے آپ پرد رہے ہیں کہ اس کے واضح دین کو آگا کر رہے ہیں اس کو برپاد ہونے سے بچائیں یہ نہیں اس حرام کی بٹھ رہائے گا کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا یا رشتہ ناتا کرنا چاہتا آپ کے عزت میں کی آدمی دھوڑا آپ خبر دار کر دیتنے کہ اس کے ساتھ نہ شراکت کریں گے یا اس کو رشتہ نہ دیں یہ جو خود رسول اللہ علیہ السلام نے جب پوچھا صحابیہ نے کہ تین آدمی میری طرف پر پیغام بیج رہے ہیں آپ نے صحاب بتا دیا کہ ایک لاکھیں کن لے جنی چھوٹا کول لیں جی اسلام علیکم ieur brute مولانا آپ کا کہتے تھے کہ آتھ ربیوں نہیں کرنی گا مولا نے کبھی نہیں کہا کہ آتھ ربی نہیں کر سکتی میں تو کہتا ہوں آٹھ پڑھیں بیس پڑھیں بیشت بیرکن بھی یہ بات ہوئی کہ اگر آپ اس نے گھر میں میں دو چور نم میں حافظہ وہ دماغ کرا دے اور اس کے ساتھ پڑھ لیں درمیان میں سب کے پریدے سابیہ ایسا کرتی ہوں کوئی بات نہیں باقی انہوں کو رنگ پڑھیں اپنی طرح دو بھی چوکی شورتوں سے یاد ہمارے پورے شورت کے ساتھ تو زیادہ بیٹر تحضیر کے وقت پڑھیں نجاز نہیں کوئی نجاز نہیں کہا رہا سکتا جی شادلیہ بہن کچھ اور پوچھیں گے آپ یہ جو سکتا ہے کہ جی جی رضو ہم جب سکتے ہیں جی جی روزے کے بارد جب ہم جو ذرا سکتے ہیں یعنی مولنا سوال یہ ہے کہ ضرورت کے تاہر گھر سے نکلنا پڑتا ہے روزے کی حالت کے اندر غیر ملت سے بات بھی کرنی پڑتی ہے تو آئے اسے روزے کے بارے میں کیا ہو کر نہیں روزے میں کوئی خلال نہیں محصے ہوتا باقی کسی مرم سے درا ضرور تو غیر ملت سے بات کرنی مناسب نہیں اگر موقع کوئی ایسا آؤ کے بات کرنی ہی پڑھے تو آپ دارہ میں حجاز فرمائیے نا ازواج متحرات کو کہ ایسا بہج آنی اختیار کرنا چاہیے کی جس سے پرے خیالات اس کے اندر چنم دیں شریفانہ اندار سے ایسا بات اگر ہو جائے بلکل جائے کوئی حرض نہیں اس میں آپ کریں روزے کا کچھ نہیں بلکل نکلنا پڑے کرتے نکلیں کوئی فاک ہو گیا وہاں جائے اس میں کوئی خرابی جی شازیہ بہنباد کے لیے رو گئی جی اللہ حافظ تو رسول کریم علیہ السلام میں عورت کو جسم بات کر رہا مانگا جی اسلام علیکم جی کون بات کریں گے جی کاشی بات کریں گے جی کاشی بات کریں گے مولانا تشریف فرما ہے سوال یہ ہے کہ جب افتاری ہوتی ہے جی جی افتاری کا تشریف very fast ارو نہیں جو ارنب اٹھا ہوتی ہے ہوتھ لوٹے ہیں وہ تھائرن بنچہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں جو نماس ہوتی ہے اس پر افتار کرتے ہیں اور کیونکہ یہ ہے کہ ムی responder کا گوٹتا ہے ارو کی آواز پر افتاری کی رہے یاы اے ہوتی ہے اس کی نماس کی دیں افتاری کا صحیح فت کیا آرینب پر کمی چاہیے کہ تاریل کی بات پر افتاری کرنے چاہیے گی تو آپ کی اعزام کی بات ہے؟ آہ بات آپ کی سونٹ میں آگئی؟ جی بلکہ اصل میں یہ غلط رسم جو چل پڑی ہے کہ اعزام بعد میں تیستے ہیں وقت کے بعد حق کر اب سائنوارے بچارے تو صحیح وقت پر سائنوار بلا رہتے ہیں اور جو ہے حدیث حضرات ہے وہ بھی صحیح سونٹ پر عمل کرتے ہیں کہ اعزام کرتے ہیں اعلان نہیں کرتے وقت ہو گیا روضہ کھول اور دس میں بعد اعزام نہیں کرتے این وقت پر عزام کرتے ہیں ہونیں گے عزام نہیں دیں گے اس لیے آپ عزام سننے شوری غروب ہوتے ہیں یا اگر عزام آپ کے مذہب نہیں لوگ کرتے ہیں ہماری کم بخصی ہے تو آپ پھر سائنوار اس کو سمدھیں گے شوری غروب ہو گیا اور اس پر روضہ پار افتار کرتے ہیں پھر ان لوگوں کے عزام کا انتظار نہ کریں گے تو دس منہ میں بعد عزام دیں گے بہت ضرور کر رہے ہیں ہی کسی طرف میں یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھر لیا کہ وقت ہو گیا روضہ افتار کرو اس کے اعرام کی کیا ضرورت ہے ادان کہو لوگ کو تک افتار کر لیں جی خاشب بھائی کچھ اور پوچھ رہے چاہیں گے آپ جی اللہ حافظ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اللہ سلام علیکم ہاں جی پوچھیں بھائی پوچھا بولیے در سرابی نفلی عبادت ہے یا فرض ہے یہی سوال ہے بھائی آپ کا یہ مولانا جواب سے گھانے سمجھے سرابی تحجد اور اشراق ظاہر میں سے کوئی بھی فرض نہیں فرض بس پار تھی نمازیں ہیں جو دن میں پڑی جاتی ہیں فجر زوا اور اثر مگر بشاہ ان کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں کسی قسم کی کوئی نماز فرض نہیں بھتر بھی فرض نہیں اس کو بھی لوگوں نے اسطلحان کہہ دیا فرض سے کچھ نہیں تھے ہی فرض نہیں کوئی کہہ سکا فرض بس یہی پانہ نماز یہ ترابی، سراجد اشراق، ضراء، عبابین کوئی پڑھے اچھی بات ہے تو تبو آدمی آیا نجل سے حضور کے قریب ہوا پوچھا اللہ نے آپ کو بیٹا کتنی نمازیں فرض نہیں ہیں پانچ کچھ اور دی ہیں فرمایا نہیں اللہ انکتبو پھر تیری خوشی اگر کو گھر روزے پوچھے ساری چیزوں کو آپ نے رونایا رمضان کے ہے جس کے لئے فرض نہیں پھر تو تو رکھے خوشی کی بات وہ جانے لگا تو سنے کہا جو آپ نے فرض نماز بتائی نہ فرض روزے اس سے کم نہیں کروں گا اور بڑھاؤں گا بالکل نہیں اور نہیں سنت نفر کوئی پڑھوں گا آپ نے کہا اللہ کی قسم اگرے سے اپنا وردانے پایا تو نجاز پاکے تو نجاز کے لئے تو جانا صرف فرض ہے اور دنجا حاصل کریں کہ میرے دیوینڈیار کو انپروو ہو جائے آپ زیادہ زیادہ نیک ہی کریں مگر فرض نہیں کہنا بلکل فرض کوئی بات بات واضح ہو گئی اسلام علیکم مولانا صاحب شریف اماری بلکل فرما ایک سوال ہم سے کرنا ہے کہ غیبانی نمازی جنازہ کا کوئی ثبوت ہے یہ غیبانی نمازی جنازہ کا کوئی ثبوت ہے یہ سوال ہے رانہ صاحب آپ کا یہ فرمائی ہے اب جو ایک مرتبہ پڑھنا نا کوچھ رمانے تو اس سے ہی نے کہا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھی سنن تو بن گی امام شاہ سے امام احمد رحمت اللہ رہاں ان کا یہی خیال ہے کہ بس پڑھی جاتے گئی مگر دوسروں نے کہا کہ نجاشی کی پڑھنا دو ایسی تو خاص وجہ ہو سکتی ہے ورنہ پہلے بھی نہیں کبھی پڑھی بات لے نہیں پڑھی پہلے بھی نہیں مسلمانوں میں پڑھی اور اسی لئے شاہ سے ہی اور ہم بھائیوں میں سے بھی جو محتکر ہوگا نا انہیں لیں گے یہ بات مانی کہ اس کی خاص وجہ ہے تو وہ حجہ معلوم ہو گئی کہ نجاشی بادشاہ ہونے کے بعد اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا نہ نماز پڑھی نہ کرنے کا ارام کیا فاری سنسلوی حیسائی تھی جب وہ بہت دوباری حیسائیوں نے اپنے طریقے سے دخل کرتا وہی کے ذریعہ حضور کو جلاب ملی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ ورنہ اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں پڑھ تو اس طرح اگر ہو جائے کہ کسی ایسے علاقے میں کوئی مسلمان صوت ہو کہ آپ کے ایڈم میں آ جائے کہ وہاں تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی پھر وہ نجاشی بادی نظیر کی گئے اسی انسان کے مضابط آپ پڑھ دیں مسلمانوں کے ذمہ اس کا حق رائے گیا اور اگر نماز جنازہ ہو گئی نہ کہیں پھر رہی کسی حدیث میں آتا اس لیے اس دور کے بہت بڑے امام دوسرم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جو بھی سنت کو پڑے گا اور اور سے صاحب سمجھے گا کہ یہ جنازہ سیاسی ہیں میز بدت ہیں سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ نے کیونہیں پہلے اور پیچھے کبھی پڑھے اور صاحبہ نے کیونہیں پڑھے اس لیے صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی کا نام پڑھا گیا اور آپ کے ارمینہیں تو دشاک پڑھے اور اگر جنازہ ہو سکتا دعا کردا ہو گیا آپ دعا کریں دعائے مبرتی کا بھی ہے جنازے کے سکلت ہی دوسرے یہ رانہ صاحب بات ماضی ہو گئی دوسرا فوال یہ ہے اسی کے ساتھ ہی لوگ نماز جنازہ تو پڑھاتے ہیں ایک کلام دو طرح پیدا جائے یا ایک طرح سے میں چاہیے نماز جنازہ کا جو ہے نا صحیح طریقہ وہ تو یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے اور آپ کے دس صحابہ کرام سے جن کا ذکر ملاک مکلام کہتے کرتے یہی ملاک وہ ایک سلام کہتے اس لیے جنازے کی نماز میں دوسرام کے بارے میں عبداللہ عنہ مبارکہ کار لکھنے ہیں ابن قدام آزموری میں اس نماز میں دوسرام وہی کہے گا جاہد جبر لکھا کہ جو جاہد ہو کا جاہد وہ اس کیا کریں یہاں سوکھ رواز ہے ہم بھی لوگوں کو تشریح میں نہیں جاننا جاتے اگر لوگ بے خبر ہوتے ہیں دو ہی کہلے دن ورنہ صحیح طریقہ وہی ہے جو ابن قیم دوسرام ملاک ملکتے ہیں اس لیے ایک سہبی سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے کبھی دو سلام کر اسی لیے حرمان صحیح طریقہ نے ایک سلام ہوتا سعی تو ہوئی ہے مگر اگر لوگ نہ آؤوا کے پہن تو آپ دو بھی کہہ دیں تو کوئی قیام دیں نہیں آجاتی ایک ٹھوکی سی بات کے لیے لوگوں کو پریشان کرنا بھی ملاکتے ہیں ٹھیک ہے رہا ساتھ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون رات کریں گے تاہر بھول رہا جی علیہ السلام سے تاہر بھول رہا یہ فرمائیے بھائی ایک آنکھ روزے پورے رکھتا ہے لیکن وہ تردیہ نہیں پڑتا ہے اس کی کیا ہے کیا ہے پانچ نمزیں پوری پڑتا ہے اگر پڑنی ہے تو کپی تردیہ پڑھیں گے مولانا جواب دیکھ روزے رکھنے کی شوپیق حاصل ہے روزے وہ رکھتا ہے اور ترابی نہیں پڑتا پانچ نمازیں پڑتا اس کی حفاظت میں ذرا برابر بھی کوئی خراب نہیں بلکہ اس کے روزے بھی مطبور ہیں اس کی نماز بھی مطبور ہیں البتہ وہ تحجر ترابی اور روافن پڑھے تو ظاہر پاکہ آئی ساتھ بچنا کو ڈالیں گی بھی شاہ ہوگا سواب تو ملے گا باقی اگر وہ نہیں کرتا تو یہ فکر کرے جیسے کرتے ہیں کہ ترابی روزے کے پر ترابی چھوٹ گئے ہیں روزہ ہی چھوٹ جیسے ہیں کہ آج ترابی نہیں پڑی گی یہ سب جہارت کی بات ہے یہ نفر ادا کر رہا ہے اگر تو پڑھ سکتا پڑھے روزہ آپ صدی رکھیں کہ فجر سے لے کر اگر مگر تک آپ نے پابندی کی ان چیزوں کی جن سے شرحید نے رکا روزے ٹھیک ہے قبول ہے اپنا کہاں آپ کاروبار حرام طریقے سے کریں یہ نفر اگر کم بھی ہوں گے تو خیر حرام کی ملاوٹنا اللہ بنا دے اپنے کاروبار میں دیں آپ کے لئے جانا ضروری نہیں میں ایک باتشاہ سارے دوستوں سے یہ سنانا چاکتا ہوں ایک باتشاہ نے روزے رکھنے شروع کر دیا نفر رکھنے پڑھنے چونکا تو کسی وریورات سے کسی نہیں جا کر بتایا باتشاہ جنگوں بڑا نیک ہوکے نفر پڑھتا ہے روزے رکھتا انہوں نے کہا کم بخش نے جو درویسوں کا کام تا سنبھا لیا اور جو اس کے کرنے تک کہا وہ چھوڑ دیا باتشاہ انساب کرے رہا کہ خبر لے نا بھی نفر پڑھنے تو خیر تنسی طرح کاروباری لوگ حرال کمائیں زیادہ ضروری یہ ہے یہ جانب جرابی تحجر ہے کہ جرابی فکر مندرہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سرابی پڑھتا ہے جی تو یہ آٹھ پڑھتا ہے تو بارہ پڑھتا ہے یہ نفر ہے اس لیے دو ہی پڑھتا کو بس کر دیں چار پڑھے آٹھ پڑھے سوڑ پڑھے اس کے بارے میں فکر مندونے کی ضرورت نہیں ویسے جو سنت سے ثابت ہے سارے گروہوں کے رماء اس کو جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑھے ٹھیکن بطر آٹھ یہ گیارہ رکھتے ہیں اور حضرت جمر نے اسی سے آغاز کیا تھا اب لوگ کہتے ہیں ان کے ایمانیں بھی شروع ہو گئی تو ایمانیں بہتی رحمت اللہ جانتے ہیں کہ ادھر تو ملتا ہے کہ آپ نے حکم دیا آٹھ پڑھا ادھر ذکر آتا کہ لوگ دیس پر نے حل کیا تو فرماتے ہیں پہلے انہوں نے آٹھ ہی شروع کی تھی رات کی جبارت ہی شروع ہوئی تھی سنت کے مطابق بعد میں لوگوں نے جنکر کے سو سو آئیت ایک ایک رکھت میں لاکسیوں کا سارا لکھتے ہیں کاری پر سے بھی ٹھیک ٹھیک انہوں نے کہا یار نفلوں کا معاملہ آپ رکھتیں پڑھا دیں اس لیے پھر بڑھنی شروع ہوئی بارہ سوڑہ بیس چوبیس بتیس چھتیس تک گئی یہ صرف اس کتاب موجود ہے تو نفل ہونے کی وجہ سے کسی نے برا نہیں کہا کوئی پڑھتا ہے کہ اللہ ان کو بھی برانہ کہیں مگر آگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کروں پھر آٹھ یہ کوئی بحث والی بازی سارے گروہوں کو ہمارے جانتے ہیں کہ سنت صاحب ہے بات کی نفل خاندی شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے اللہ حافظ مگر وہ آیاں بہت اچھا اسلام علیکم یہ کون بات کریں گے مونیر سے بات کرنا ہوں جی مونیر بھائی برمائیے مولانا صاحب سے اس پار ہے براسٹر بنا میں کل بارے نماز ساری کے بارے میں اس میں ایک وہ کہتے ہیں نماز تحجد ہوتی ہیں نماز تحجد ہوتی ہے نا آئیت میں پوچھنا یہ ہے کہ نماز تحجد سے جارت ساری ہے یا یہ نماز تحجد ہوتی ہے جی وہ فرما رہے ہیں ترابی اور تحجد ایک ہی چیز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی ادائیتی کس میں تک کی جائے تو زیادہ ہی چیز ہوتی ہے ہاں ہاں تحجد ہوتی ہے ہاں ہاں تحجد ہوتی ہے ہاں تحجد ہوتی ہے افضل من اللہ کی حکومت کے پہلے حصے سے آخری حصہ افضل وہ خود بھی اسی وقت پڑھتے تھے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر حصہ جو آراد کا اس میں پڑھے نہ آسمی تنہا اور گھر میں جیسے حضور نے فرما حضاء کے نقل اور فرزوں کے علاوہ وقتی نمازیں اپنے کروئے پہتے ہیں تنہا پڑھے گھر میں پڑھے آخر وقت پڑھے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں باقی ہے کہ وہ پہنے وقتی پڑھ لیتا ہے کے لاغ پڑھ لیتا ہے جماعت کا نجاز نہیں کہا جی جی منیر شہداد صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ مطلعہ آخری جو راہت کا پہر ہے اس میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے سواب زیادہ بہتر ہے مطلعہ اس میں یہ ہے کہ وہ تو ٹوٹل گیار ریکٹ اس میں جو ہے وہ ڈبل جاتی ہے تو اس دونوں میں سے کس کا زیادہ سواب ہے نہیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی جوزی نہ مطلعہ مطلعہ ایک دھیر ہو مٹی کا دوسری جد سونا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زیادہ آیا مقدار میں قوارش ہی دیکھنی تھی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ فردوں کے لاؤں نہ فرما دیں گھروں ہیں بہتر اس ہی نماز کے بانے فرما دیں اور یہ بھی حضرت نمہ رضی نے فرما کہ جس وقت تم سو رہتے ہو اس وقت سہتر ہے اور اپنے رسول اللہ لکھتے ہیں کہ سارے جمہور مانتے ہیں کہ آخر حصہ جو ہے اس میں رسول اللہ کی جو سنت 11 رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بیٹ تو جو رہ گئے لوگ حمد ہار گئے ان کے لئے نکارا گئے نہیں اور سکتے جب وہ کچھ نہ کوئی ہم جنہوں میں پوچھ کر لو ورنہ اصل نماز ہوئی ہاتھ پڑھیں مینان سے وہ 11 ہی انشاءاللہ ان ہزاروں سے پترو اچھا اس میں اصل لوگ یہ کہتے ہیں یہ نماز پر آئی کہاں سے شروع ہوئی ہے یعنی زورپہ کے دور سے یعنی زورپہ کے دور سے یعنی زورپہ کے دور سے ایک بات تو آپ دین میں رکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ترابی لفظ استعمال نہیں ہوئی یہ کسی نے نہیں کہاں کوئی نماز ترابی وہی جو سحجر کے لئے لفظ سیاہ ملدہ یہی بولا گیا حضیث میں لی بعد میں صدیوں بہت لوگوں نے جب یہ بیس یعنی سے زیادہ شروع کی تو وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے جیسے انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ چار رکھیں پڑھنے کے بعد چھوڑی دیر لے 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 تسکیح کر لے لے مکہ موضوع میں تو یہ تک آتا جب چار رکھیں ختم ہوتی بعد میں دو اسطواب کر لیتے دو رکھیں پڑھ لیتے ارام نفریں بات کرتے مدینہ شریف میں چار رکھوں کے بعد اپنے اپنے طور پر چار نفر لوگ پڑھ لیتے تو بات بھوڑا سا سختار ہے کہ ارام کرتے اس طریقہ تردیحہ آنے اس کی جمعہ ارام کرتے تو یہ نماز کیوں کے درمیان میں ارام کرتے جب یہ ارام کرتے ہیں یہ حضور نے نہیں کوئی اس قرآن صحبہ ہے بعد میں جب یہ لمبی نماز شروع کر رہی چھاک شہتے تھے پڑھتے بھی حاضر رکھ رکھ کرتے تو آرام کر رہے یہ ایک نیا نام نکان کیا جس سے لوگ اس پر ادھانی ہے فرمکہ ہے کہ شاید ترابی کو علاقہ ہے تحجر ہے ایک ہی نماز کوئی ترابی غیرہ بھی کہا گیا تحجر وہی بہتر ہے باقی میں ارسی ہے نا کہ رسول اللہ نے آٹھ ہی پری کیا حضرت جمع بکر زنانہ میں وہی رات سے پہلے ایسے رات کے اپنے پڑھتے تھے حضرت عمر رضیوں کے کچھ سال اس طرح گزرے پھر انہیں دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں پہلے وقتی جہز تھا ہے یہاں کہ بات تو وقت ہو ہی جاتا انہوں نے کہا اکیلے اکیلے پڑھنے کے مجال سے جماعت ہی کر رہی ہے تو یہ طریقہ ان کے زمانے اگر جماعت کر رہی ہے بود نہیں جامر بود شکریہ آپ کا فعل کرنے کا اللہ حافظ اللہ حافظ یہ اسلام علیکم یہ کون بات کرنے ناک کے اندر دوائی ڈالنا روزے کی حالت کے اندر اور ان کہتے ہیں کہ میرے حرق کے اندر بھی نہیں جاتی جب صدرات بھائی حرق کے اندر نہیں جاتی تو آپ فکر مانگنا لے لیا کرتا روزوں کی اللہ تعطیق جائے قبول فرمائے اس حالت میں میں آپ روزے رکھتا اللہ قبول کرے آنے ہی اندر جاتی تو آپ بیشت کوئی سون رجا کرے بلکہ کئی لوگ انہیر ایس اعمال کرتے ہیں جو مم کرتے ہیں وہ بھی کیونکہ پھپڑوں میں جاتی ہے اور اسے پھر جانتے ہیں بے بھرے میں سے بھی کچھ نہیں جاتا وہ بھی استعمال کر رہے کی روزہ سے رکھے آنے اللہ تعطیق جے قبول کریں جی شاہد بھائی کچھ اور پوچھ رہا چاہیں گے میرے بھائی جزاکم اللہ اللہ علیکم السلام جی یہ کونکہ آپ کریں ہر میں یکوبر کر رہے ہیں جی یکوبر اچھا جی فرمائیے جی اب توال یہ ہے کہ پندرہ ہلابز روز بندی ہے جی نہیں ہلو جی فرمائیے آیا کہ اس مال میں دیا جہتا ہے جو دکان کا مال ہو پائی ساتھ ازار ہے اس میں مال دیا جہتا ہے یعنی روپے کی بجائے آپ مال کی شکل کے اندر زکاة دینا چاہتا ہے ہاں یہی سوال ہے آپ مال دیا جہتا ہے یا نہیں جی سیک آپ نے جو میرے بھائی پوچھا نا کہ نکسی کی بجائے جو سامان ہے دکان میں وہی زکاة میں دیدی ہے تو زیادہ بیتر تو یہ وہ سامان دینا چاہتا ہے نکسی کی بجائے اگر امام بلکہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر نکسی کی شکل کے اندر زکاة دے تو ادا ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہتے ہیں کہ جو جید ہے جس کی ادر زکاة دینا چاہتے ہیں سونا ہے تو سونا دیں جانور ہے تو جاردہ ملکہ میں اور اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو کپڑا دکانے بلکہ کہہ رہے ہیں جیسے میں دوسری نکسی جائے دیں کہاں کسی کو جیسے کیا تو نکسی کی بلکہ اگر آپ اپنا کپڑا یا سامان تو یہ ایسا طریقہ جس میں کسی کا اقلاف ہی سب سے آرہا رکھتے رہے ہیں وہی چیزیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ریشتہ دار ہے ان کے صرف پچاس دار سے قرد ہے مگر بچے کام کرتے ہیں کام جتنا کرتے ہیں بلائی ہوتا ہے آیا کہ قرد جو ہے وہ دکار کی لئی علاقہ کرتے ہیں یا نہیں بیشک ان کے بچے کام کرتے ہیں اور ان کا گزر ہو رہا ہے مگر بچے کام کرتے ہیں کچھ زریعہ نہیں ہے نہیں زریعہ ان کا قردہ آپ اتاریں تو دو عجر آپ کو ملیں گے ایک وہ آپ کے رشتہ دار ہے ایک جو بلگاریمین قرآن نے کہا کہ مخروضوں کی جان کراؤ آپ ان کا قردہ ادا کرتے ہیں تو یہ ذکات ادا کرنے گی جہاں کارا شکر ہیں آپ ضرور ان کی مرد کریں ان کا قردہ اتروائیں پیس میں کوئی حجت نہیں ہے یہ غلط کام نہیں ہے یہ بہت اعلیٰ کام ہے حضور یہی فرماتے ہیں جب لوگ پوچھتے تھے کہ رشتہ داروں کو دیں دعا فرماتے تھے اس میں ایک صدقے کا صحاب ملے گا ایک صدقہ رہنگ کا ملے گا دو عجرہ حافظ آپ اس کے اپنے رشتہ دار کا قردہ ضرور اللہ کر رہا ہے انہوں آپ بہت خوش ہو یبو صاحب بہت شکریہ آپ سے کال کرنے کا اللہ حافظ دعا کرنے تو پھر آپ نے اس سے بڑتاو بہت اچھا کیا لوگ حیران ہوئے پوچھا اللہ کے سورت جب وہ نہیں آیا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بکترین آئی ہیں مگر صورت کیا تو فرمال صورت اچھا کرنا تو یہ ہے کہ میں اپنے اخلاق کو تو نہیں جا سکتا بڑتاو کروں لیکن برا یا ہے مگر آپ لوگوں کو خبر دار کر لئے کہ آج برا ہوں میرے صورت سے کہیں گے تاثر میں دینا کہ حضور اتنا احترام صلیح 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 ابھی برا مطاعت رہا ہے ہند جو تھی حضرت ابو صغان کی بیوی امیر معاوی رضیم کی والدہ اس نے پتہ مکہ پر مسئلہ پوچھا حضور سے ابو صغان مولو نہیں تھے کہ میرا حامل جونہ ابو صغان ہند سے مخیل ہے وہ مجھے اور میرے بچوں کو بزارے کتنے پیسے نہیں دیتا اگر میں اس کو بدلائے گا اس ایک امار میں سے کچھ خرط کر رہا ہوں تو جہل آپ نے رحمت کو جتنا مناسب ہے نہ زیادہ حضور خرصی نہ کرنا لے لیا کر اب جو اس نے بتایا کہ وہ مخیل ہے خیلو ہے تو اس کی برائی تھی تو یہ کسی طرح کوئی شخص کسی کو قتل کرنا کرتا ہے آپ کے علم میں آ جائے آپ اس کو بتا دیں جس کو قتل کرنا ہی تو یہ خیر خائی مقصد نہیں نہ آپ اس کو مسیح کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو اس کی برائی سے بچانا جاتے ہیں کہ یہ بدنام ہو جائے اس کی حسنہ ہے یہ نیت بہت ہے یہ کوئی جائز مقصد نہیں ہے یہ نیت نہیں اگر آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اس کے رشتہ داروں اور ماں باپ کو بڑھو گی اچھا ہے اگر آپ کسی حاکم کو اچھلا دیتا ہے کہ یہ ڈاکی چھوڑ یہ منصوبہ بنا رہا ہے وہ بھی بڑھا ہے جائز مقصد کے لئے جو کسی کے آمدان کی علب ہوگی بتا نہیں کیا رہاں سالح میں اس کی ترزمہ ہوگی ہے وہ آپ خرید رہے ہیں امام نویر عبدالعہ حدیثوں کے حوالے سے یہ ساری سورسیں بتا رہی ہیں کہ انہیں کہ بس کوئی طرف یہ جائز یہ تو باز ہوتا ضروری ہے اس کی بتانی اس کے بالے میں ایک سکتا چل پڑا ہے آپ نے چیچ لینا ہے جیور بھی لینا ہے نکڑا رہا ہے وہ بات ہوئی کہ یہ نہیں جائے بلکہ صحیح بات دیئے کہ اگر وہ آزم یو خریف نے کیا ہے حضر تو ہے مالزار آپ کہیں کہ کیوں نکڑا رہے رہے ہیں لا نکڑا رہے ہیں آپ بھی سود کو چھوڑیں کہ میں دس کے گیارہ دنوں سے پر اگر وہ میاں محمد آیا نکڑی آپ اضارتے ہیں اگر آپ کے اندر دین ہے آپ کو دس کی وجہ اس کو نو میں آٹھ ملے کہ یہ خریف حضر دے سکتا اگر آپ کا نکڑ نہیں دیتا یہ سکھوں کہ امام اغزاری الہمت اللہ اپنی سال میں جزتے ہیں انہیں چاہے خریف جلون میں کہ کئی نیک بندے مرد دارتے ہیں انہوں نے مئیمود کی مرضھ کا یہ طریقہ کچھا کہ دکان کوئر کس میں سے اگر وہ سودے لکھوں کو دیتے ہیں شاہوڑی، نوکروں کو محا کرتے ہیں اور دیکھتے تھے مخلوع بندہ کو کوئی مانگنی نہ دے جائیں それでは وہ دیتا ہے اس لیے انکرد مونا یہ بچارے نہیں رہیں اس طرح مرض کرتا ہوں گی کسی کو کام کی مصفر دیتے ہیں کہ اس طرح اسی مرض ہو جائے جو یہ بکر رکھتے ہیں کہ اللہ کہاں جانا ہمیں زیادہ مار اگر رہا 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 یا مر انتحان اور رہا ان کو نہیں کر سکتا ہوں ہم اپنے بائیوں کی حدمت کریں یہ اور نہیں ہے کوئی میرے اپنے قبیلے کے ساتھ میرے نبی کی امت ہے میرے باپاں کی امت ہے اگر یہ جذبہ سیدہ ہو جائے آپ جب ایک بات ہونے افتار ہونے روح کا وقت ہو گیا یونس ابن عباد اتنے بڑے انیک آدمی ہیں سیاستہ کے رابی کہ لوگوں کی اگر دعا ثبوت نہیں ہوتی تھی ہم یہ محبت ابن عباد رکھتے ہیں وہی کہتے تھے اے یونس کے رب ہماری دعا ثبوت کم ہو جاتی ہے اتنے انیک ان کا وقت رکھتے ہیں تحضیب تحضیب میں کیوں انماعات پڑھنے کے لئے بڑیجہ دکان پر بیٹھا تھا کپڑے کا کاروبار ایک شخص آیا زہادتی بدلی جنگلی اس نے کپڑا پیدا اس نے دے دیا وہ کوش ہو کر لے گا کہ ہمارے ذاکے میں تو بڑا دنگا مگر وہ جا رہا تھا آپ مسجد سے نکل گوٹھا اتالی ہے کہ کپڑا ہماری دکان پر کچھ نے بھی دیا اس نے بتایا آپ لے اور آتی ہی اپنے بڑیجہ کو جانتا کہ تم نیبی شاہر یہ بات کرنے کی گائے کرنا کرتا تو جی پتا ہے ہم اسرے میں بیٹھنے اس نے کہا یہ خوشتہ راضی تھا وہ بھی کہے کہ مرحبہ اس نے جارے کوئی پتا ہی نہیں لیٹھا تم نے کیوں جانتا پیسے واپس کرو پیسے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ کے عدال کہتے ہیں جریر بن عبداللہ بجریر رضی اللہ صاحب یہ بڑے پائے کے ہیں یوسف کہتے تھے ان کو یوسف آزرم اتنے خوبصورت تھے کہ سمت کا یوسف کہتے تھے یمر کے تھے جب یہ آکر مسلمان ہوئے نا حضور نے ان سے بیعت لی سعید بھڑی میں آپ نے جو واضح لی ہے ان نے یہ تھا کہ نواز کی پابلنی کرنا ذکاة عدا کرنا اور ہر مسلمان کی خیر خائی کرنا یہ تھا تھا اب ایسا وقت آیا تبرمی بھی کہ ان کا غرام خرار تھا دنگر میں کوئی آدمی میرا اس نے کہا میں گوڑا خریدنا چاہتا گوڑا اس کے پاس تھا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے سعودہ کر رہی آٹھ سو جرم آؤ میرے ساتھ مالک کو آٹھ سو جرم دو حضرت دیری کو گوڑا لے جب وہ لے کر آیا اور بتایا تو حضرت عزیز نے کہا نہیں میرا گوڑا چنے کا نہیں اب اس وقت مطلب ہم لوگ تو یہ لیں گے کہ بھئی اس نے دستہ بھی لیا زیادہ اس نے کہا اچھا حضرت آپ کو اور لے لے پیسے رمائے نہیں غرط سمجھے زیادہ لے لیے چیس سو یہ بھی چار سو نہیں دو سو جرم دو سو لے کر گوڑا دیال کا کمبخت میں نے جو رسولہ سے ایت کیا گوڑا دنسی یا دل کھلے مثلا تو اس کا بیڑا غرط کر رہا تھا جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ خیزنے جاؤں ان کے اتنے میں روں گا تو میں کیوں اپنی بھائی کی بدخواہی کروں اس کو کیا کریں جو آپ کے عطاس دین کے لیے غربہ کے لیے اس کو خرط کریں وہ حسن تجارہ بجائے دس کے گیارہ لینے کے اللہ کے خاتے میں دماغ کریں جب وہ آئے گا وہ پہار جتنا بن کر ایک نور پھر آپ اندازہ کریں کتنا انترس کو جے سکتا گا میں اس دنگ پر اعتماد ہے خدا پر جب حضور پر یاد میرے بھائیوں نازل ہوئی کہ من اللہ یکر اللہ کرنا اب اللہ کا مانگنے کا طریقہ بھی انداز ہے اس میں تو بالکل ایسے ہے جیسے گھڑیوں میں تو ہوا دیتا کوئی ہے تو اللہ نے کہا کوئی ہے جو اللہ کو ادار دے تو صحابی سن رہے ایسے حضرت ثبوت بھندہ وہ نے کہا اللہ اللہ کے رسول رہا اللہ کرز مانتا فرمایا ہاں وہ منتا غیرہ ظلوم میں ملاز نہ یہ ہے کہ اس کے پاس کمی ہے جس لیے مانتا نہ یہ ہے کہ دھوا لینا صرف تمہارا انتہان کرنا چاہتا ہے کہ میرا ملاز ہی کھنی ایک رکھ لے ایک دے اس میں پھر جو آ رہا تھا آریہ میں تین سب اٹھ کام میں وہ دیتا اور بھاگ میں گیا بیری پچے بھاگ میں پھر رہے تھے خجورہ انہوں نے کٹھی کی جوڑی میں ڈالی تھی اس نے دلازے پر کھڑے ہو کہ امد دادا یہ فتابہ آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی قدمت میں شام ساڑھے چار بجے تک پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والے دینی معاشی معاشر سیاسی کاروباری مشکلات کا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر حل مولانا محمد عساق جالوالے پیش کرتے ہیں تو ہمارا فون نمبر نوٹ کر لی دی گول فری نمبر ہے 0800 2001 paper 7 فون نمبر ہمارا دوبارہ نوٹ کیجئے 0 00 11 7 7 7 مرکز و خانہ میں اسلامی سے آپ کا مزبان نیہ طاہر اب اجازت چاہتا ہے کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی